اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرفیز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو اللہ تعالیٰ کا تین ایسا نام آپ بتانے والے ہیں جس سے آپ کے گھروں میں بے شمار رزق آئے گی برکتیں آئیں گے اور آپ کا گھر رزق اور برکت سے بھر جائے گا جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوگی وہ چیز آپ کے پاس آنے شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی مسئیبتیں بھاگ جائیں گی اللہ کے یہ تین نام سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نینانوے نام ہے اور ہر نام میں بہت برکت اور بہت کمال و خوبی کا جامع ہے تو اس سارے ناموں میں سے نینانوے ناموں میں سے آپ کو تین نام بتانے والے جن سے آپ کی زندگی میں رزق آپ کے گھروں میں آئے گی مثلا بہت ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں ان کے پاس رزق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور بہت ایسے لوگ ہیں جو رزق تو کماتے ہیں لیکن ان کے رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو یہ وظیفہ کرتے ہی بے شمار رزق اور برکتیں آئیں گے ان کی زندگی اور قسمت کا ستارہ چمکنے لگے گا انشاءاللہ تورک وزالہ کون سا تین نام ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کو اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور سمجھئے گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کیجئے گا یاد رکھیں ناظرین کوئی بھی وظیفہ یہ وظیفہ یا کوئی بھی وظیفہ آپ آزمانے کے نیت سے نہیں کریں گے صدق دل سے کریں گے تو انشاءاللہ بے حد اثر دار ہوگا اگر کوئی بھی وظیفہ آپ آزمانے کے نیت سے کرتے ہیں تو وظیفہ آپ کے لیے اثر دار نہیں ہوگا کرنا کیا ہے کہ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے تو آپ دیکھیں اور سمجھیں لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائگون کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکے اور ایک پیارا سرائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین دنیا میں بے حد لوگ خوشحال بھی ہیں تو بہت لوگ بدحال بھی ہیں جو لوگ بدحال ہیں وہ مجھے اس امید سے دعا کے لیے درخواست کرتے کہ شاید میں دعا کروں تو ان کی دعا قبول ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا کرتا بھی ہو دعا کر باتا بھی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن کچھ چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بہت کمال و خوبی کا جامعہ والا عمل بتانے والا ہوں یہ عمل فجر کی نماز کے بعد آپ کو کرنی ہے رسک اور برکت کے لیے فجر کی نماز جب آپ پڑھ لے تو جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پہ آپ کو بیٹھے رہنا ہے ناظرین جب آپ بیٹھ جائے تو وہاں پہ شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے کم از کم ایک سو اکتر اکتر مرتبہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب دروش شریف آپ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تین نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاکو یا غنیو یا سمیو ناظرین اس کو ایک ہزار ایک مرتبہ تینوں نام کو پڑھنا ہے پھر آخر میں بھی ایک سو اکتر مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے جب دروش شریف پڑھ لے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھے نگاہیں نیچے رکھے عورت اپنی ہاتھوں کو پردے میں رکھے اور ناظرین جب یہ وظیفہ کرے تو پہلے ہی سی دولت پہلے ہی رسک اور برکت کی نیت آپ کے دل میں ہو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں رسک اور برکت کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اکیس دنوں کے اندر میں ہی یہ وظیفہ اثردار بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور رسک بے شمار آنے لگے گی برکتے گھروں میں بے شمار آنے لگیں گے جس کا اندازہ آپ خود نہیں لگا سکتے کہ کل کے آپ کی حالات کیا تھی اور آج آپ کا حالات کیا ہے لگتار کم از کم اکیس دنوں تو یہ عمل کرے اس سے آگے آپ کی مردی اگر روزانہ کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ ہی مند ثابت ہوگا لیکن آزین اس سے پہلے آپ اس کو عمل کریں ہماری سوچ اسلامی ذکر کی سوچ یہ کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کو نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لگی ہوئی عمل کریں چینل پر نہ ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکون کا دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکے اور ایک لائک بھی کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ